کوئی بھی بندہ وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو ویسے تو عام حالات میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے لازمی طور پر لیکن بطور خاص جب وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو وہ صدقوں خیرات کرے اللہ کے نام پر اس کا دیا ہوا وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کم اور زیادہ کو نہیں دیکھتے کم اور زیادہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے کہ وہ ہم سے مانگے گا کہ مجھے دیں مجھے ضرورت ہے تاکہ میں اپنا نظام چلاؤں کہ ایسی بات ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے اس کو دیا میں نے اس کے ہر ضرورت پوری کی اب جب اس کے پاس سارا کچھ موجود ہے تو اب میں اس کو کہتا ہوں کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں جیسے تو پہلے مجھ سے مانگتا تھا اور میں نے تجھے دیا اب تیرا جو مال تیرے پاس ہے میں مانگتا ہوں مجھے دے کیا میرے مانگنے پر یہ واپس کرتا ہے مجھے دیتا ہے میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے بندے پر اصل میں جب کوئی بھی شخص آپ سے صدقہ مانگنے کے لئے آتا ہے اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہے کہ اس کے پاس اس کی جو حالت ہے میرے سامنے کھڑا ہاتھ پہ لاکر یا اللہ کے نام سے مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کسی وقت میری بھی حالت ایسی تھی آج اگر میں اس حال میں ہوں تو اللہ کے فضو کرن کی وجہ سے اس کی نعمت کی وجہ سے ہوں تو اللہ کا دیا ہوا اس کے نام پر جب کوئی بندہ دیتا ہے پرشانی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پرشانی سے نکال دیتے ہیں اور صدقہ کی متعلق پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مخفی طور پر صدقہ کرنا ہے چھپا کر لوگوں سے کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ نے مستحق کے ہاتھ میں رکھ دیا اور اس کی ضرورت پوری کر دی کسی کو بھی نہیں پتہ چلا تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو مخفی طور پر صدقہ کرے اللہ کے غصے کو یہ صدقہ ٹھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے پر غصے ہیں نراض ہیں اس نے مخفی صدقہ چھپا کر کیا اللہ تعالیٰ غصے اوپر جو غصے تھے اس غصے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بھی صدقہ کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت آپ چھپا کر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کی پریشانی تنگی مسئبت دور ہو جائے گی اللہ کا غصہ آپ سے ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شاہ ساتھ وہ جو خوش نصیب لوگ ہیں کل قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا سارے لوگ گرمی کے اندر ہوں گے شدید تبش ہوگی پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی سائے نہیں ہوگا ایسے میں ساتھ خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اپنے عرش کے سائے میں جھگہ دے گا ایک بندہ وہ ہوگا وَرَجُلُن تَصُدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ اس کے بائیں آتھ کو بھی یہ نہیں پتا چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا اتنوں اس نے چھپا کر صدقہ گیا اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی اتنی فضیلت والی بات ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے صدقہ کرنا اور وہ بھی مخفی طور پر